وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو اپنی موت کا تصور باندھے ہوئے ہوتے ہیں انہیں اپنی انجام کی فکر ہوتی ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عامال کا دار و مدار یہ خاتمے پر ہے ذہن اسیب کہ انسان کو اپنی موت کو وہ پیش نظر رکھنے میں کامیاب ہو جائے اور پھر اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے والے آمال میں لگا رہے حضرت سیدنا احمد رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس گیا تو انہیں روتا ہوا پایا میں نے ان سے پوچھا کہ ابو سلیمان کس چیز نے آپ کو رولایا کہنے لگے جب رات کی تاریخ ہی اپنی چادر بچھا دیتی ہے تو اہلِ محبت اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نیک لوگ قیام یعنی نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے آنسو رکو اور سجدے کی حالت میں ان کے رخصاروں پر بہر رہے ہوتے ہیں پھر اللہ عز و جل ان پر نگاہِ کرم فرماتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے وہ کھڑا ہے جس نے میرے کلام سے لذت حاصل کی اور مجھ سے مناجات کی راحت پائی بے شک میں اس سے باخبر ہوں اس کے کلام کو سن رہا ہوں اس کی رونے اور آہوزاری کو دیکھ رہا ہوں اے جبرائیل میرے اس بندے سے کہہ دو کہ میں جو یہ تمہارا غم دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہے کیا تمہیں کسی نے خبر دی کہ کوئی دوست اپنے دوست کو آگ کا عذاب دیتا ہے یا کیا میں یہ گوارہ کروں گا کہ میں کسی قوم کو رات گزارنے کے لیے ٹھکانہ فرام کروں پھر انہیں نیند کی حالت میں جہنم میں ڈالنے کا حکم دوں یہ کام تو کسی بدکار بندے کو بھی سزاوار نہیں تو کریم بادشاہ عز و جل کے لائق کیسے ہو سکتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم کہ میں انہیں ضرور ایک تحفہ عطا کروں گا اور وہ اس طرح کہ میں ان پر اپنی نظر رحمت فرماؤں گا اور وہ میرا دیدار کریں گے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اپنے انجام کی فکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کا قرب حاصل کر لیجئے اس کو راضی کر لیجئے اپنے مولا عز و جل کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیجئے غفلت اور نفسانی خواہشات سے باز آ جانا چاہیے اپنی بقیہ عمر کہہ ہم اطاعت میں گزار کر دنیاوی خواہشات سے بچنے پر صبر کر کے ہمیں گزارنی چاہیے کہ اگر احکام شریعت کی پابندی کی اور نافرمانی اور گناہوں سے دور بھاگے اور دنیا میں اطاعت پر صبر کیا تو یقیناً یہ جہنم کی آگ پر صبر کرنے سے زیادہ آسان ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے تو مروی ہے کہ جب اندہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کامل توبہ کرتا ہے اور رات میں اپنے رب عز و جل سے مناجات کرتا ہے تو فرشتے نور کا ایک چراغ روشن کر کے زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیتے ہیں دیگر فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ فلان بن فلانے آج کی رات اپنے رب عز و جل کے ساتھ راضی ہو کر گزاری ہے تو مبارک بات ہے ان خوش نصیبوں کے لیے جو اپنی راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اگر وہ اس کے برقس رات گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارتے ہیں معاذ اللہ فلمیں ڈرامیں گانے باجے دیکھتے سنتے میں گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے گزارتے ہیں تو ان کو سوچ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یہ دونوں جہاں میں خسارے کا سبب بن سکتی ہے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معتر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنبندہ رات میں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے عادہ خوش ہو کر ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ ہمارا رفیق اللہ عز و جل کی بندکی کے لیے کھڑا ہوا ہے میرے میتھے میتھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں اہل علم کہتے ہیں کہ جو اپنی موت کے ذائقے کو شیری بنانا چاہتا ہے یعنی جو چاہتا ہے کہ اس کی موت اچھی ہو تو وہ بہت سی زندگیوں کو خوشگوار بناتا ہے یعنی وہ بندہ یقیناً اللہ تعالی کی نافرمانی سے بھی بچتا ہے اور لوگوں کو بھی خوش رکھتا ہے تو یوں جو بندہ اپنی موت کے ذائقے کو شیری بنانا چاہتا ہے اچھا بنانا چاہتا ہے تو وہ اس کے سبب بہت سی زندگیوں کو خوشگوار بناتا ہے اور پھر اس کے برعکس جو کسی ایک کی زندگی کو تلخ کرتا ہے اس سے اس کی اپنی موت زیادہ تلخ بن جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے وہ گناہوں کو چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے اور کسی ایک نیکی پر بندے کی بخشش فرما دے اور اسی طرح اگر وہ چاہے تو ساری نیکیوں کو ضائع فرما دے اور بندے کے کسی ایک چھوٹے سے گناہ پر اس کی پکڑ فرما دے جو اقل مند وہی ہے جو اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھے اور گناہوں سے باز رکھے حضرت کابل احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل سچی ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے موت پہچان لی اس پر دنیا کی مشکلات آسان ہو گئیں ہمارے پیارے آقا میٹھے مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی خوش نصیب کی موت کا بیان کہ موت کے وقت اس کا کیا حال ہوتا ہے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے پر اللہ تعالیٰ اپنی رضا و خوشنوزی کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو حضرت سیدنا ازرائیل ملک الموت علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ فلا بندے کے پاس جاؤ اور اس کی روح میرے پاس لاؤ تاکہ عمل کرنے کی تکلیف سے آرام دوں یعنی اس کو دنیا میں رنج و راحت دونوں دے کر میں نے آزم آیا ہے جب اس کو رنج ملا مسئیبت ملی اس نے اس پر صبر کیا اور جب اس کو راحت ملی سکون ملا تو اس نے میرا شکر ادا کیا تو ہر حال میں یہ مجھ سے راضی رہا تو میں چاہتا ہوں کہ اسے دنیا کی تکلیف اور غموں سے نجات دے دوں اسے میرے پاس لے کر آؤ ملک الموت علیہ السلام پانچ سو فرشتوں کے جلوس کے ساتھ اس شان سے آتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس گلاب چمبیلی کے پھولوں کی شاخیں اور زافران کی جڑے ہوتی ہیں جو فضا کو خوشبو سے مہکاتی ہیں اور ان میں سے ہر فرشتہ تازہ باتازہ بشارت اسے سناتا ہے جب شیطان انہیں دیکھتا ہے تو اپنا سر پھوڑتا اور چلاتا ہے جب اس کی چیلے اسے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آقا تجھے کیا مسئبت پڑی وہ جواب دیتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کتنی کرامات اور انعیات سے نوازا جا رہا ہے میرے چیلو تم کہاں چلے گئے تھے اس نے یہ نجات کیسے پالی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت کوشش کی کہ یہ گرفت میں آ جائے مگر یہ محفوظ رہا ہے یہ بے وکوف نہیں تھا کہ نمازیں قضا کرتا یہ نادان نہیں تھا جو شراب پیتا سود کا لیندین کرتا حرام روزی کماتا یہ ہماری باتوں میں نہیں آیا یہ فلمیں ڈرامیں دیکھ کر گانے باجے سن کر اپنی آنکھوں کو اپنے کانوں کو اس نے حرام سے نہیں بھرادا بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری میں لگا رہا تو آج یہ نجات پا گیا حضرت سیدنا عزرائیل ملک الموت علیہ السلام ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب کسی ایماندار کے پاس تشریف لاتے ہیں اور بدن سے روح کو باہر لاتے ہیں اس وقت روح کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اگر اسے ہزاروں زنجیروں سے باندھ کر بھی کھینچیں تو بھی باہر نہ نکل پائے اس وقت اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہوتا ہے کہ چھوڑ دو پھر اسے پکارا جاتا ہے اے نفس مطمئنہ یا یتوہن نفس المطمئنہ کس کلمے کی حلاوت کو پاتے ہی